اچھا اسلام علیکم میڈم آج آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے یہ بتائیے گا جو رات کو تین چار قانون پانچ منٹ میں پاس کیے گئے تھے اور خاص طور پر ایکسٹینشن کا جو قانون پاس کیا گیا تھا چیف اپارمی سٹاف کی اس کے بارے میں عمران خان نے کیٹاگوری کلی کیا بات کہی ہے دیکھیں عمران خان آج سے تو نہیں آپ کو پتا ہے کہ کتنے مہینوں سے آپ کو یہ پیغام باہر بھیج رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ایکسٹینشن کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے آپ کا کیا کہتا ہے ظلم کے نظام کو کیا کہ لیگلائز کرنے کے لیے تو آج آپ نے کل تو آپ نے وہ دیکھ لیا جو عمران خان نے کہا تھا وہ تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ لوگ آپ نکلو اپنے مستقبل کے لیے نکلو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلو یہ ظلم کے نظام عمران خان کو نہیں آج تو عمران خان کل چپ کر کے باہر آ سکتے ہیں عمران خان کو کیا مشکل ہے وہ کل کہتے ہیں میں چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں میں کچھ نہیں بولوں گا تو آپ کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے آپ کی ازادی کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو اب عمران خان تو باہر آ جائیں گے لیکن وہ کس لیے جیل میں بیٹھے ہیں عمران خان پاکستان کے لوگوں کے لیے جیل میں بیٹھے ہیں لیکن کیا ہم لوگ جو باہر بیٹھے ہیں ہم لوگوں پہ یہ اپنے اوپر ذمہ داری نہیں آتی ہے کہ ہم اپنے لئے کھڑے ہو جائیں اپنے لئے تو کھڑے ہو نا چوبیس کروڑ ہم لوگ ہیں اگر ہم اپنے لئے آج آپ کے سامنے کل دفن ہوئے آپ کا پورا اتصاف کا نظام بھی آپ کی عدالتوں کا نظام بھی کل تو انہوں نے جیسے آپ نے کہا پانچ منٹ میں دفن ہو گیا تو آپ اگلا کیا قدم ہیں اگر پہلے تھوڑا کھڑے ہو جاتے تو بہر ہے تب تو ہم نے جورت نہیں کی لیکن اب بھی نہیں کھڑے ہونا تو آپ اپنے مستقبل کے سوچ لیں کہ اگلی آپ کے کئی سال غلامی کے پسے وہ نظام میں گزرنا ہے ملک کے ساتھ کیا ہوگا امران خان نے کہا یہ تباہ ہو جائے گا یہاں کاروبار بند ہو جائے گا لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ یہاں باہر سے کاروبار نہیں کرنے آئیں گے یہاں انویسمنٹ نہیں آئے گی تو آپ سوچ لیں کہ نہ یہاں پہ لوکریان ملیں گی یہاں بے روزگاری ہوئے گی یہاں پہ اس نظام سے بچنے کے لیے جو ہر ایک پاکستانی کو اس کے اثرات آئیں گے تو آخری چیز انہوں نے یہی کہی انصاف کے لیے آپ نے انقلاب نکرانا ہے اچھو مہم یہ بتائے گا کہ امران خان نے جیسے باہر نکلنے کا کہا ہے عوام کو اپنی قوم کو تو آپ کیا سمجھتی ہے یہ ایک جو عوام کا ایک جو فلو ہے یہ کس طرح نکلے گا کون لیڈ کرے گا کون عمران خان نے دینے گی عمران خان ابھی تک کون کیوں نہیں دے رہے باہر نکلنے کی بزارت طور پر دیکھا جائے بار بار کبھی معاملات سامنے آتے ہیں کبھی ایکسینشن سامنے آ جاتی ہے یہ تو معاملات اور رمبیر ہوتے جا رہے ہیں تو کب تک عمران خان متوقع جو حقیقی کون ہے دینے جا رہے ہیں اس کا پیغام آپ آ کے عوام کو دیں گی آج عمران خان نے کہا ہے کفن باندھ کے نکلو ان کا مطلب یہ ہے چلیں ہم بھی اگر اس عمر میں نکلیں گے تو اپنے لیے تو نہیں نکلیں گے ہم ابھی اپنے نسلوں کے لیے نکلیں گے اگر آج ہم نہیں نکلیں گے تو یہ پاکستان ختم ہو جائے گا ہم نے اس کو بچانے ہم نے اپنے ملک کو بچانے آج عمران خان نے جب پہلی بات کر دی آپ نے کبھی یہ نہیں سنا عمران خان کو کہتے ہوئے ڈیٹھ سال میں میں تو ایسا ہم فیملی تو ایسا پیغام نہیں لے کر آئی لیکن آج ہم نے کہا ہے کفن باندھ کے آپ کو نکلنا ہوگا سڑکوں پہ آنا ہوگا اور پہلے آپ اس کا مطلب ہے تیاری کریں تیاری کریں عمران خان میرے خیال میں وہی ڈیٹھ بتائیں گے کہ کس طرح نکلنا ہے بتائیے گا خان صاحب نے آج آپ کے ہاتھ پہ جو ہے وہ جو پلسٹر چڑھی ہوئے اس کے اوپر سگنیچرز کی ہیں دکھائیے گا آپ نے خود کروائے ہیں کیونکہ میں نے سارا پلسٹر ادھر ہی گزریا یا آنے جانے میں تو اس کا پلسٹر بسائیں گے تو آپ یہ کیا کریں گے اس کے اوپر آپ نے سائن تو کروالی اتروائیں گی بھی تو صحیح نا اس کو میں سائن کروالے گی اتروائیں گے اتروائیں گے پھر آپ نے اس کا کیا کرنا ہے اس کا کچھ دی پر سمجھا یہ جیل نہیں کٹا اچھا یہ جیل کی یاداشت کے طور پر پھر آپ اپنے پاس رکھیں گے جی جی انشاءاللہ اگر کوئی بندہ آپ کو اپروچ کرتا ہے تو پھر اس کے لئے بھی کچھ ہوگا کہ وہ آپ کو لینا چاہتا ہے یہ والا پلسٹر دو کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیل جیل خان صاحب جس چیز کے اوپر سگنیچر کرتے ہیں اس کی قیمت بہت اوپر چلی جاتی ہے تو آپ آج آپ پلسٹر کے اوپر کرو پھر اوپر کریں گے ٹھیک ہے اس کے کسی ٹھیک ہے